محمد عمر اسلم محصر فائنانسنگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا دیں مسلم لیگ نون کی رہنما رکنے قومی اسمبلی فراناز اکبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے فراناز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ ماہر محولیات تلہا تفیل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تلہا صاحب آپ کا بھی شکریہ تجزیہ کار تارک علی ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تارک علی ورک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فراناز صاحبہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں تو وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کو جب حکومت ملی تو بہت سے چیلنجز تھے ان چیلنجز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو صحت اور تعلیم اس کے لیے جو ہے وہ بڑے بہترین اقدامات اور پالیسیز جو ہے وہ نظر آئی خصوصاً صحت کے شعبے میں کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلائیا اب بھی ایک کوالیشن گاومنٹ ہم نے بنائی ہے اور اس میں بھی ساری پارٹیاں آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ اور جو ویسے تو انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس اسلامباد فیڈرل کے حوالے سے کی ہیں لیکن جو ان کے تین مین پروجیکٹس جو ہیں اگر آپ دیکھیں ایک انہوں نے ایڈکیشن امرجنسی کی ہے ایک انہوں نے ہاسپٹل کیا ہے جنہ کامپلیکس کیا ہے اور ایک آئی ٹی پارک بنایا ہے اگر آپ جنہ کامپلیکس کے حوالے سے بات کرنا میں چاہوں گی یہ انہوں نے گیارہ جون کو ایک میٹنگ کی تھی ونٹی ٹوئنٹی فور کو اور آپ دیکھیں گیارہ جون کو میٹنگ کی اور اکیس جولائے کو انہوں نے اس کی بریکنگ کی تھی سنگی بنیاد رکھی اور یہ وہاں پہ گئے ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں یہ ہے کوئی چھے سو کنال پر ہے چھے سو کنال پر جی جی یہ پی کے ایلائی سے بھی اس کا مطلب ہے بہت بڑا منصوب ہے ماشاءاللہ اور اس کے لیے ایج سکسٹین کا جو سیکٹر ہے وہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا اسلامباد میں جی جی سی ڈی اے سے سی ڈی اے کے چیئرمند سے اور یہ تھاؤزن بیٹ کا ہاسپٹل ہوگا جی اور اس میں صرف ہاسپٹل فسیلٹی نہیں ہوگی ساتھ میں اس میں آپ کے مطلب ایڈوکیشن کے لیے جیسے میڈیکل کالیج نیرسنگ اور باقی ریسرچ انسٹیجوٹ اور وہاں پہ رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہے اس کو منیٹر کرنے کے لیے بسکلی دیکھیں جو پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں یوزیلی عوام یہی کہتی ہے کہ پروجیکٹ شروع ہو گیا کہ جی اب آگے کیا تو آگے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے تو وہ کمیٹی اس کو سٹیئر کرے گی انشاءاللہ اور اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچائے گی یہ کب تک ویسے مکمل ہوگا یہ انہوں نے ٹو تھاؤزن تھرٹی تک ان کا ہے ٹھیک ٹوئنٹی نائن تھرٹی تک ہو جائے گا اور یہ ایک ہزار بیٹ پر مشتمل ہسپٹل ہوگا اور یہ میں سوری ایک اور بات بھی اس میں آئیڈ کرنا چاہوں گی یہ آپ کا جو ہے نیشنل ہائیوے اور ائیپورٹ کے قریب ہے تو یہ ناٹ جسٹ فر دی پیپل آف اسلامباد باقی لوگ بھی دور دراز کے علاقوں سے وہ سب اس سے فسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ٹلہا صاحب کل جو ہے وہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر خزانہ نے موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ موسر فائنانسنگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے بلکل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نیشنل ڈیزاسٹر ہیں وی آر دی ایتھ موس ورنیبر کنٹری اس کے وجہ سے جو انٹینسٹی اور فریکوینسی نیشنل ڈیزاسٹر کی پچھلے بیس سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ پبلک کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو مطلب ہر سال جو ایڈیپیشن اور میٹیگیشن کے لیے تقریباً سات سے چودہ بلین ڈالر کی ضرورت ہے انویسمنٹ کی اور ہمیں ابھی مل رہے ہیں صرف ایک سے دو بلین ڈالر سو اتنا بڑا گیپ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لوکل جو فائنانسنگ ہے اس کو انیشیئیٹ کریں اور لوکل تریڈنگ امیشن تریڈنگ سسٹم کی طرف آئے جس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سمنٹ انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ امیشنز کر رہی ہے تو اس کی جو ایک دن کے امیشنز ہیں شاید ایک آم آدمی کے پورے سال کی نہ ہو تو ان انڈسٹریز کے اوپر جو ایکسٹر امیشن ہوتی ہیں اس کو کیپ کر کے اور اس کو واپس لے کے جائے ان فائنانسز کے طرح ان علاقوں میں جہاں پہ ریزیلینس ہمیں ڈیویلپ کرتی ہے اگر آپ دو ہزار بائیس کا فلیٹ دیکھیں تو تقریبا پاکستان کے ون تھرڈ آف پاکستان was hit by that for disaster that was the deadliest in our history اس کے وجہ سے اب ہمیں ان ریسورسز کی ان چینلز کی زیادہ ضرورت ہے جو کہ لوکل ہی ہمیں فینانس کر سکے اور ہم ڈونرز کے اوپر سب سے کم سے کم ریلائنس دیں اور ہمیں بھی اپنے آپ کو جب پاکستان کی بات کرتے ہیں ممالک میں سے ایک پاکستان کا شمار ہوتا ہے بلکل پاکستان دنیا میں آٹھویں نمبر پہ سب سے زیادہ hit ہونے ہیں بگر اس کے ساتھ اب ایک اور بات بھی دیکھنی چاہیے کہ پاکستان دنیا میں اٹھاروہ سب سے بڑا کاربن ایمیٹر بھی ہے ہم یوزلی کہتے ہیں کہ ہم نے امیشنز نہیں کی بٹ ہمارا کنٹریبیشن سٹل ہے اور اگر ہم اپنی دیولپنٹل سائٹ پہ دیکھیں جو انڈیسیز ہم نے سمیٹ کروئے ہوئے ہیں انڈیسیز کے ہمارے نیشنل ٹارگٹس کے ہیں ہم نے کیسے چیزوں کو کرنا ہے تو اس میں جو ہماری مشنز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں ابھی تقریباً چار سو یا چار سو پچیس میٹرک ٹن ہے اور دو زارتیس میں ہمیں اسے دیکھ رہے ہیں آٹھ سو کے قریب جبکہ ہماری انڈیسیز میں یہ ہے کہ ہم اس کو ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کرنا جاتے ہیں سو بیسیکلی وٹ وی نید تو دو کہ ہم ایسے انویویٹیو طریقے لگائیں کہ جو اگلے ٹارگٹس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل فیننسنگ کے ساتھ ہو اس کے ساتھ الائن کر رہے ہو جیس سے ہمیں انٹرنیشنل فیننس اور لوکل فیننس کو جنریٹ کرنے میں مدد مل سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ورک صاحب ہمیں بھی جس طریقے انٹرنیشنل کلائمٹ چینج ہو رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا پاکستان جو ہے وہ شکار ہو جس طرح تلہا صاحب بتا رہے تھے کہ آٹھویں نمبر پر ہے پاکستان جو سب سے زیادہ ہٹ افیکٹ ہوا ہے ہم نے دیکھے اس کی وجہ سے پاکستان میں سلاب آیا جو دو سال قبل پنجاب اور بلوچستان اور سندھ میں تو خصوصاً بہت بری صورتحال رہی تھی بہت شکریہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گزشتہ سال تو بہت پاکستانی جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے خاص کار سندھ میں جو ہے وہ زیادہ نقصانات ہوئے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے اور پانی جو ہے وہ کئی کئی ماہ تک جو ہے وہ گاؤں میں کھڑا رہا آپ نے دیکھا سندھ میں لوگ جو گھروں میں جو جاتے تھے بے گھروں میں جو جاتے تھے تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے بھی کام بھی کیا ابھی تک وہ جو متاثرین ہیں ان کو گھر بنا کر دے رہے ہیں تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے پلیسی تو اس حوالے سے فنانسنگ کی جیسے آپ نے بات کی تو وزیرِ غزانہ نے ایک زشتہ روز جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ فنانسنگ کی جائے تاکہ ہم اس کے لیے عالمی فنڈنگ بھی یہ ہے کہ اس سے مشروع ہے ہاں ہاں بلکل دیگر دیگر ادھاروں سے بینکوں سے بھی جو ہے وہ فنڈز لیے جائیں گے اس حوالے سے ان کا سود کی شرعہ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے وہ مل سکتے ہیں اس حوالے سے وزارتِ غزانہ جو ہے ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں تو بارال اوورال پاکستان میں ہر سال جو ہے آپ دیکھیں تو اسلاب کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اپنا وزیر اخزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کی تھی کہ عبادی پاکستان کی بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پا رہی ہیں جو ٹھیک ہے فرنان صاحب آپ نے جب کام کے شروع میں بات کی تھی کہ پرائم نسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صحت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی جو ہے وہ ترجیح ہے ہم نے دیکھا تھا جب وزیراعلا پنجاب تھے تو دانش سکول سسٹم جو ہے وہ ایک بہترین سکول تھا سسٹم تھا پھر جو طلبہ پوزیشن حاصل کرتے تھے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا موسن نام کا شخص لاہور کا لڑکا تھا تو اس کو جو ہے وہ جب ان کی پوزیشن آئی تو پھر اس کو اکنالج کیا گیا ان کو جو ہے ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو تعلیم جو ہے وہ فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پروگرام بھی ہوا تھا اس پہ اور انہوں نے ایک سارا مطلب وہ جو بھی کام کرتے ہیں پہلے اپنے کیابنٹ کابینہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشابرت کے ساتھ اور انہوں نے جب سروے کیا تو ان پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن ایمیجنسی لگانے بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹوئنٹی سکس ملین چیلرن ہیں ڈی آر آؤٹ اف سکول تو ہم سب کے لیے اور جب ہم سب کو بلایا گیا تھا میٹنگ پہ اور ہمارے ساتھ شیئر کی تھی یہ بات اور اس میں یونسیف بھی آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے میرپور خارس وہ گئے ہوئے تھے اور وہاں ایک بچے نے مطلب ظاہر انگلش میں وہ بتا رہے تھے کہ let me read and grow مطلب ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنے دیں اور مجھے بڑھنے دیں آگے بڑھنے دیں اور ہمارے اسلام میں بھی دیکھیں نا بسم اللہ اکرا پر read یہی ہے تو انہوں نے یہ ایجوکیشن ایمیجنسی لگائی ہے اور ماشاءاللہ اس پر کافی کام بھی ہو گیا ہے اور آپ کے لیے بھی میرے لیے تو بہت alarming تھا کہ اسی conference میں اور اسی میں یہ بھی پتہ چلا کہ 70% بچے جو ہماری یہاں پر ہیں وہ 10 سال کی عمر تک پڑھ نہیں سکتے they cannot read تو ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے پروگرام ان سے کروایا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح ماشاءاللہ میاں صاحب مشہور ہے اپنی شہباز سپیڈ کی وجہ سے پاکستان سپیڈ ہو چکی ہے اور آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا کام ایسا ہے اور دل سے لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں جس طرح وہ انٹریسٹ لیتے ہیں کام میں تو ہر بندہ جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں ہوتا ہے ان کے تعلیم دوست اقدامات بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو دانش سکول کا ذکر کیا پنجاب جو فنڈ تھا اسی طریقے سے لیپ ٹاپ طلبہ کو جو دینے کا ہے وہ ایک بڑا بہترین پروگرام سا جس کے ذریعے جو ہے وہ طلبہ جو نوجوان ہیں ان جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں جی جی تو وہ ادھر بھی انہوں نے شروع کیا ہے لیپ ٹاپ سکیم ادھر بھی اسلامباد میں انہوں نے فیڈرل میں بھی شروع کی ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی جو پروگرام یہ جو ہے ایڈوکیشن ایمجنسی میں انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں بھی اس میں انٹریڈیوز کرائیں جیسے اگر آپ دیکھیں فیڈرل کے حوالے سے تو یہاں پہ لائبریز میرے خیال سے تو نہ ہونے کے برابر ہے لائبریز تو لائبریز انٹریڈیوز کرنا ہے اور پھر ایسے بکس انٹریڈیوز کریں جو چاہر ایزلی ایکسیسیبل تو میسز صرف وہ نہیں کہ مہنگی کتابیں آپ لگا لیں اور سکول کے کریکیولم یونی فارم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ ہر ایک کو ایک ہی لیول اف ایڈوکیشن پروائیڈ کیا جائے اور اس کے ساتھ تیچر ٹریننگ ہے لیکن جو مین ہمارا مسئلہ آتا ہے وہ ارلی ایڈوکیشن کا ہے we are lagging in ارلی ایڈوکیشن تو اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے اس پہ کیا پلیننگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے جانے گورنمنٹ نے اگر آپ دیکھیں سکولز اور چھوٹے سکولز میں انہوں نے وہ جو پرائیوٹ سکولز میں ہے نا ارلی لرننگ سینٹرز اور وہ سارے ہیں وہ انہوں نے اب یہاں پہ بھی سکولوں میں انٹریڈیوز کر آئے ہیں فری فوڈ بھی دینا شروع کر دیا ہے وہاں پر سٹریٹ چلڈرن ہیں انکریج کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے ان کو رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے and people are coming forward to help the prime minister مطلب جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے نا on ground بہت کچھ ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے اور اگر پاکستان نے ترقی کرنی انشاءاللہ یا تلہ توفیل بھٹی صاحب ہمارے سے مجود ہے تلہ صاحب ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے specific in education i think climate sciences کے اندر ہم بہت زیادہ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ climate science کو environmental science کو education کا حصہ بنایا جائے specifically primary education کا تاکہ جو آنے والی نسل ہے ان کا value system change ہو سکے جو value آج materialism کے اوپر ہے consumerism کے اوپر ہے وہ change ہو کے nature based کے اوپر جائے ایکو سنٹرک values کے پر جائے ہیں وہ یہ جانے کہ جو درک لگانا کتنا ضروری ہے وہ یہ جانے کہ waste نہ کرنا کتنا ضروری ہے according to a census recently WWF نے اسے public کیا ہے کہ 40% of the food waste we produce per annum مطلب 40% it's in Pakistan it's in Pakistan اور اس کے بعد جو ہمارا جو ratio ہے جو insecurity food insecurity وہ تقریباً 38% تو ہماری food insecurity ختم ہو سکتی ہے اگر ہم value system کو change کرتے ہیں اور اس کو change کرنے کا سب سے بہترین طریق ہے education ہے اور education کے اندر اب state of Pakistan بہت سارے private NGOs کے ساتھ international donors کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی stories کو اس طرح کی value system کو ہم add کریں into local population تاکہ وہ بڑے ہو کے یہ اپنی عمر کے اندر وہ زیادہ بہترین طریقے سے perform کرسکے بلکہ ٹھیک ہے اور جب موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو طلح صاحب glasiers پاکستان میں کیونکہ تقریباً سات ہزار سے زائد glasiers ہیں اور ماؤنٹین رینج ہے پاکستان کے پاس بہت بڑی تو ہم دیکھتے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ glasiers خصوصاً گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پگل رہے ہیں ملٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو دریاؤں میں ہے کہ ہمارا جو نورت آف پاکستان ہے اس میں جو glasiers ہیں یہ گلاوف کا ایلیمنٹ ہے glasier lake آٹ پسٹ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ فلرڈز کی طور پر آتتے ہیں اور یہ وارننگ نہیں ہوتا ہے جیسے اگر ہم اپنی میدانی علاقوں میں دیکھیں تو یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو ہمیں ایک ٹھینٹے کی دو گھنٹے کی تین گھنٹے کی ایک لیمٹ مل جاتی ارلی وارننگ مل جاتی ہے کہ بھئی اس علاقے سے سلاب گزر رہے تو وہ ہوگا نورت میں ایسا نہیں ہے نورت میں نہ بارش ہوتی ہے اور اچانک ایک فلڈ کی شکل میں جو glasier burst out ہو جاتا ہے وہ نیچے آجاتا ہے it's very alarming recently ابھی پشلے مہینے میں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ outburst ہو رہا ہے اس ٹائم چترال میں اس ٹائم وہاں پہ کئی ایسے گاؤں جو سمرج ہو گئے ہیں اور کئی ایسے ہو رہے ہیں آگے so apart from it ایک climate science کے اندر ہم یہ بھی believe کرتے ہیں and we have the scientific evidence of it کہ جتنا بھی temperature upper industry جو north of Pakistan وہاں پہ ہو رہا ہے it's way more than what you used to be on the ground اگر آپ کا نیچے temperature کہلیں کہ 1.2 degree اوپر گیا ہے تو اوپر 3 سے 4 degree کا فرق ہے اور because of that ہمارا جو snow melt وہ بہت زیادہ ہو گیا اس پہ اگر آپ اسی مورد ایک organization جو انٹرنیشنل ہی ہمارے اپر انڈسپیشن کو منیٹر کرتی ہے ان کی ریپورٹوں نے ان پبلک کیئے کہ اس پہ ہمارا جو snow cover ہے وہ تقریبنٹ 23% کام ہے compare to the ڈیکٹل analysis 23% کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ water availability for this year on the coming years are going to be disturbed اور اس کے وجہ سے جو ہماری 80% ہماری جو supply جو انڈسپیشن جس کے اندر ہم living ہے ہمارا کہتے ہیں شاہر آگئے انڈسٹریور جو ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور جس کے وجہ سے کافی مشکلات آ سکتی ہیں so north کا بہت زیادہ importance in climate sciences کے اندر اور پاکستان کی sustainability کے اندر بالکل ٹھیک ہے اور پیٹ صاحب اس عالمی جو ہم سطح پر بھی جو ہے وہ حکومت نے اس اس کو اجاگر بھی کیا اٹھایا بھی ہے کہ پاک کو ایک بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے climate change کی وجہ سے جی بلکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صافظار ہے اگر اس حوالے سے ہم حکمت حملی نہیں کریں گے کوئی ایسی حکمتیں نہیں بنائیں گے تو صافظار ہے یہ مسائل تو پڑھتے جائیں گے ہر سال جو ہے پچھلے سال کے جو نقصانات ہوتی ہیں وہ اس پر قابو نہیں پایا جاتا تو آئندہ سال بھی جو ہے آپ کو پتہ صلاح بانی کے وجہ سے مزید جو ہے نقصانات ہو جاتی ہیں پرحل اس حوالے سے حکمت حملی بنانی چاہیے امید ہے کہ وزیر خاندانہ نے جیسے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے فنانسنگ کی بات کر رہے ہیں ہمیں فنانسنگ مل جائے گی تو اس پر ہم اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن اگر ایجوکیشن پڑے لوگ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے بہتر معاشرہ بنے گا تشکیل ہوگی اور اچھی صحت ہوگی تو صحت ہوگی تو سب کچھ ہے اس لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ بھی بہتر ہونا چاہیے اس حوالے سے کام بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ میاں اشباشری صاحب کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جب یہ لاور والا پی کل آئی ہاسپیٹل بنایا تو وہ دیکھیں کہ وہ ایشیا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہاسپیٹل ہے ٹھیک ہے اس میں میں خود گیا ہوں میرا خود چکر لگیا ہمارا ایک مریض تھا میں ادھر گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہترین ہاسپیٹل میں سے وہ ایک ہے ٹھیک اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسلامباد میں یہ جو جنار کمپلیکس بنایا جا رہا ہے اسلامباد میں اس کی اشع ضرورت تھی جی کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیمز اور پولی کلینک دو سرکاری ہاسپیٹل ہیں اور ان پہ اتنا زیادہ برڈن ہے کہ کیپی کے کشمیر بلوچستان اور پنجاب کے جو علاقے ہیں یہ سارے ادھر ہی آتے ہیں اور بہت لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا تو اس کی اشع ضرورت ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ پرائیوٹ ہاسپیٹل جو ہے وہ اسلامباد میں اتنے مہنگے ہیں کہ ہم بندہ وہاں علاج نہیں کروا سکتا تو اس لیے اب یہ مستق مریضوں کا جو ہے وہ فری علاج ہوگا اور اس میں جیسے میڈم نے بات کی کہ چھے سو کنال پہ اور دو سو کنال پہ جو ہے اس کا کمرشل سینٹر جو ہے حال ہوں گے اور پاکستان میں جس طرح سے میاں شباز شریف کام کر رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے تو امید ہے جو لوگوں کی ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے بھی مدد ملے گی بلکہ ٹھیک ہے جناہ میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے بات جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے آفیسلی یہ ٹائم بھی لگے گا اور اس کے حوالے سے وہ کیونکہ پی کے لائی کا مجھے یاد اچھی طریقے سے کہ جب وہ آتے تھے تو خود وزٹ کرتے تھے اور اچانک دورہ کرتے تھے منٹیننس اس کی جو بھی جب وہ بن رہا تھا تو اس وقت بھی موجودہ وہ وزیر صحت ہیں خواجہ امران نظیر اور سلمان رفیق ان کے ساتھ اچانک دوروں پر پہنچ جاتے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں اس منصوبے کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا لیکن جناہ میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ پروجیکٹ ہوگا آپ کو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے مطلب لوگوں کے مانیٹری کرنے کے لئے انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں آپ کے ہیں جو ان کے کوارڈنیٹر ہیں ہیلتھ کے وہ ہوں گے ڈاکٹر مختار بارت ڈاکٹر مختار بارت جی وہ ہیں پھر سیکرٹری صاحب ہیں جو نیشنل ہیلتھ سرویسز کے ہیں کوارڈنیشن اور ٹریننگ کے ہیں وہ ہوں گے سی ڈی آئے کے چیئرمین ہیں جن کا بہت میجر رول ہوگا جی جی رندعوہ صاحب کا ان کا بڑا میجر رول ہوگا اور اس کے بعد آپ کے ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو ہیں جو پی کل آئی والے چیئرمین جو ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے اور مطلب یہ لوگ ہیں جو اس کو مانیٹر کریں گے اور یہ مطلب گاہے بگاہے جائیں گے بھی اور بسکلی سی ڈی آئے نے دیکھیں ٹوینٹی فرسٹ جولائے کو انہوں نے اس کا سٹون بریکنگ کی ہے ٹوینٹی تھرڈ جولائے کو سی ڈی آئے اور ان لوگوں کے ساتھ ملکے انہوں نے پی 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 تری اے اور ان کے ساتھ ملکے انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ دے دی فورن پروجیکٹ کی تاکہ وہ ڈیزائن کریں اس کو سارا کچھ کریں تو مطلب وہ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بس جس کہہ دیا اور ہو جائے گا اگر آپ پچھلا ان کا ریکارڈ دیکھیں میاں صاحب کا بھی یہ ہی ریکارڈ ہے کہ وہ اچانک دورہ کرتے ہیں جتنے یہ بائی پاسز بنے تھے انڈر پاسز فلائی ہوئر اسپتال وہ اچانک وہاں پہنچتے تھے صبح سات بجے بھی پہنچتے تھے تو مطلب وہ ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے everybody is on their toes ماشاءاللہ یہ میں ان کو quality بھی کہوں گی کہ اچھی بات ہے everybody is on their toes تو رندھاوال صاحب جو ہیں وہ بھی کافی monitor کر رہے ہیں ڈی جی ڈی ایل ڈی اے بھی رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر مفقار بھرت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر اور وہ خود مجھے یاد ہے کہ وہ خود مریضوں کو دیکھتے رہے ہیں تو وہ ایک بڑے پروفیشنل انسان ہے تو ایک جتنی بھی ٹیم کا آپ ڈاکٹر سعید اختر صاحب کا جس کا ذکر کیا ہے پی کے الائی میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا انفرچنلی لیکن بڑی بہترین ٹیم جو ہے وہ پرائم نیسٹر نے بنایا ہے بہت بہترین ٹیم سیلیکٹ کیا ہے وہ ہر ایک سے الگ اپنے لیول پر ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں اور ظاہر ہے جب وہ ان کو یہ ٹاسک دیا ہے تو ایوری بیڈی وانٹس ٹو ڈیلیور جیسے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ سنیدی ائرپورٹ نیشنل ہائیوے تو جو جتنا فلکس آپ کا آ رہا تھا یہ تین ہاسپٹل سے ہمارے پاس پیمز ہے اور سی ڈی اے اور کیپٹل ہاسپٹل اور وہاں پہ to be very honest they could not cater so many patients تو یہ بہت بہت fresh of breath air i would call it کہ یہ ایک ہاسپٹل بنے گا اور انشاءاللہ کافی دور دراز کے لوگ جو کافی لوگوں کے لئے ایزی ایکسیبل ہوگا اور جس طرح ویڈ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ابھی پیمز ہاسپٹل کا ذکر کیا اور ان ہاسپٹل پہ بھی ایک تو پریشر کام ہوگا دوسرا پورے پاکستان سے پورے پاکستان سے وہ ہی میں کہہ رہا ہے کیونکہ وہ نیشنل ہائیوے سے لنک ہے تو مطلب with the road connection آپ دیکھیں میں اس پہ اگر ہے تو ایکسیبل بھی ہوگا بجائی یہ کہ شہر کے اندر آنا اسلامباد کے اندر بندہ آتا ہے دونتا ہے تو everybody will know where it is بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تلہا سب شجر کاریم کے حوالے سے درخت لگانا کس حد تک ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کا ایک بفر کپیسٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسٹیم ٹیمٹریچرز ہیں جو کہ انوملیز انٹینسٹی ہم اسے کہتے ہیں انٹینسٹی و فیکونسی آپ اس سے کافی بچ جاتے ہیں اگر اسلامباد کی بات کریں جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ اگر بفر کپیسٹی اسلامباد کی کافی زیادہ ہونے تھی اگر ہمارے مارگلہ پہ فورسٹ کور ہوتا نیچر میں ایک ریسرچ پبلک کی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا اگر آپ ایک سو کلومیٹر ہیں پچاس کلومیٹر کا پیچ ختم کرتے ہیں تو ایک میلی میٹر کا فرق آ جاتا ہے اس علاقے کی بارش کے اندر جی سو اب یہ سمجھے کہ شجر کہہ رہے ہیں فورسٹ کور جو ہے آپ کے علاقے کی بفر کپیسٹی کو بھی کتنی مدد کرتا ہے پاکستان جب ہم نے انڈیپینڈنس لی تھی back in 1947 تو we have around 24% to 25% of فورسٹ کور ہمارے لینڈ کور کے حساب سے ٹھیک but unfortunately ابھی جو ہمارا فورسٹ کور ہے وہ تقریباً چار سے پانچ پرسنٹ رہ گیا so it's very less it's alarming it's really alarming it's very alarming ہمیں اس کو اسی وجہ سے ہمیں ہیٹ ویوز زیادہ ملتی ہیں پاکستان میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 2022 کے اندر ایک ریپورٹ پبلی کی تھی جس کے اندر انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ we have 8 ہیٹ ویوز within a year 22 میں I am sure کہ اس سال اور پچھلے سال ہمارا ریکارڈ اس سے زیادہ ہوا ہون ہے because globally 2023 دنیا کا سب سے گرم ترین سال consider کیا جاتا تھا according to global databases but اس سال کی جو ریپورٹس ابھی آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ 2024-2023 کا ریکارڈ بھی توٹ چکا ہے so accordingly ہمارے پاس heat waves بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ frequency ہے ان چیزوں کی اور alarming rate پہ یہ بڑھ رہی ہے so جب آپ شرجرکاری کرتے ہیں جب آپ فورسٹ کور بڑھاتے ہیں اپنا تو اس سے آپ کو ایک بفر کپیسٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے and that بفر کپیسٹی give you resilience اور وہ ریزیلینس آپ کی لوکل کمیونٹی کو کافی help out کرتی ہے اور اس سے جو آپ کے floods ہیں جیسے ہم فلیش فلیڈز ہمیں بلوچستان میں ملے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ پہاڑ بلکل بنجے رنگ ہو اگر مہا پہ درخت ہوں تو وہ اس سے cover کر کے اس کی speed slow کر سکتے ہیں so we need to increase it as fast as we can ٹھیک اور فراناس صاحبہ ہم بطور ایک ذمہ دار شہری کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جہاں پہ بھی ہمارے گھر ہیں رہائش ہے یہ دفاتر ہیں ایک ایک پودہ کم از کم ایک ایک درخت یہ میں ایک کم از کم کی بات کر رہا ہوں دور ہمیں جو ہے وہ لگانا چاہیے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور میں تھوڑا سا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ صحت اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں تو ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہے ماریم بی بی انہوں نے بھی وہاں پہ ہیلتھ کو پرائیورٹی پہ رکھا ہے اگر آپ دیکھیں انہوں نے ائر ایمبولنس انٹروڈیوز کرائی ہے بہت زبردست چیز اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہاں بالکل فرس چیف منسٹر جی جی آپ دیکھیں انہوں نے وہ کیا پھر انہوں نے دوائیں گھر گھر تک پہنچانے کا وہ پہنچ آئی ہیں اور سرگوتا میں ایک کینسر ہسپٹل کا نکات کیا ہے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ کینسر فری ہسپٹل جی جی وہاں پر بھی ہے اور باقی آپ دیکھیں انہوں نے ہر جگہ فریل ہسپٹل ایک فرانہ سے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک ہی جو کنٹینر ہے اس کے اندر جی جی بلکل بلکل اس ایک ہی کنٹینر کے اندر جو ہے ساری فیسیلٹیز ساری فیسیلٹیز ہیں لیڈی ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود ہیں وہاں پر ایکسری بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایسی جی سمیت میل ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو یہ اچھی اچھی انیشیٹرز ہیں بلکل پنجاب میں بھی ہے فیڈرل میں دونوں جگہ چل رہے ہیں مطلب دونوں جنواز کے لیے بھی ائر ایمبلس جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہے اچھا بلکل اس میں بھی ہے اور پنجاب میں آپ دیکھیں تو ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو ہے وہ بھی ائر ایمبلس جو ہے وہ لے آئے ہیں جی وہ جو خاتون کو جو جب بزنگ گئی تھی تو ان کو ایر آولپرنڈی لے کر بھی گئے تھے اور ایک جان کا بچانا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ملکل تو اس فوالے سے بیٹ ساب کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی کو آپ دیکھیں جی صافظہ رہا ہے جب سے مریم نواز صاحبہ سی ایم بنی ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے مسلسل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی منصوبے کا افتاہ ہو رہا ہے اور آئے روز آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی منصوبے پہ وہ دور دراز علاقوں میں جا کے افتاہ کر رہی ہیں صافظہ رہا ہے نون لیگ نے پہلے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے پہلے شباز شریف تھے تو ان کا تو اس حوالے سے ایکسپیرینس ہی بہت زیادہ ہے پورے خاندان کا تو اس لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں برپور طریقے سے صافظہ رہا ہے نون لیگ نے جب بھی ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کیا آپ دیکھیں کہ موٹروے جو ہے وہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کس طرح جو ہے موٹروے کا جال شادی آگیا ہے لوگ جب سفر کرتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موٹروے جو ہے اس سے کتنا فیدہ حاصل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں میٹرو کے حوالے سے بڑی تنقید بھی لوگ کرتے ہیں جنگلہ باس آگیا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں جب انہوں نے خود پشاور میں شروع کی تو اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اس پہ خرچہ بھی زیادہ آیا لیکن وہ اس طرح سے وہ قوالیٹی بھی ادھر جو ہے وہ نہیں ہیں تو اس لیے نونلی کے دور میں جو ہے وہ کام پہلے پہلے بھی اچھے ہوتے رہے ہیں اور اب بھی وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی ہیں پاکستان پیوز پارٹی جو ہے وہ شند میں کام دیکھ لیں وہ بہتر کر رہی ہے لیکن گزشتہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے صرف آ کے جو ہے وہ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے نوکریاں دینی تھی وہ نہ دے سکے گھر بنانے تھے وہ نہ کر سکے تو اس لیے اب ملک کو جو ضرورت ہے وہ کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے اور کارکردگی پر بات ہونی چاہیے اب اب تو کارکردگی کے اوپر بات کرنی چاہیے فرا ناس صاحبہ ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی جس طریقے سے ابھی سی ایم کا ذکر کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے شہری کے حوالے سے ہم سب ہمارا بڑا اہم کردار ہے جو بھی شہری جہاں پر بھی موجود ہیں کہ وہ درخت کم از کم ضرور لگائیں کیسے کیا کہیں گی اس پر شہری اس کے لیے بھی انہوں نے مطلب میں دیکھتی ہوں اس کے لیے بھی انہوں نے پلانٹیشن ڈرائیو تو کرتے ہیں ہر سال وہ پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے اور اس میں سکول کے بچے کالیجز کے بچے اور سیول سوسائیٹی کے لوگ پلانٹس وہ کرتے ہیں انہوں نے یاد ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تعالیٰ صاحب نے بھی وہ ایک سیل فی اس طرح درخت لگاتے ہوئے جو ہے وہ کیمپینٹ کی تھی یہ اچھی بات ہے کہ لاہور میں تو زیادہ ہے سوری آپ کی بات یہاں لاہور میں تو وہ سموک کے ہاں یہاں پہ کی تھی اور وہاں تو سموک کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ادھر بھی بہت ضرورت ہے اور ادھر بھی بہت ضرورت ہے اور یہ دیکھیں بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک صحت یعنی ایک اچھے ماحول کے لیے کیونکہ سموک کا بہت زیادہ ایشی ہو جاتا ہے ابھی دو مہی تین مہینے کے بعد خصوصاً لاہور میں تو بہت برے حالات ہو جاتے ہیں سموک کی وجہ سے تو اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں پھر فرع نہ سائبہ ہمیں اپنا بھی کردار بطور ذمہ دار شہری جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے بلکل کرتے ہیں سارے کرتے ہیں اسلامباد میں تو دیر ویری کانشیس جی جتنی جو یہاں پہ سکولز ہیں کیونکہ پر فور بیکومنگ ان ایم این اے اوز ان ایڈوکیشنسٹ تو سکول سے بچے جاتے ہیں چاہے وہ گارمنٹ کے ہوں پرائیوٹ ہوں سیول سوسائیٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ واک بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ضرور پلانٹ ٹریز سب یہ کرتے ہیں مگر میڈم اس جذبے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ سندھ میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہیں چاہے وہ جی بی میں ہیں کشمیر میں ہیں سب کو اپنا حصہ دارنا چاہیے یہ آن ای لائٹر نوٹ میں یہی کہوں گے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں تو جادو کی چھڑی تو ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی ہم سب نے مل کے اپنے ملک کو سنبھالنا بھی ہے اور اس کو بہتر بھی بنانا ہے تو میں میں تو خود یہی کہوں گے کہ سب سے یہی درخواست ہے کہ ہم مضبط وہ کریں تنقید کریں ٹھیک ہے اور تنقید براہ تنقید کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے مطلب وہ تو ایک قوم کا بھی آپ تنقید براہ اصلاح ہو تو اصلاح ہو تو ٹھیک مضبط وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تو یہ کہنا کہ کیا 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 تو میں تو پچھلے دنوں بھی میرے خواہد سے اسی کسی ٹاک شو میں ہمارے ایک میمبر پارلمنٹ نے یہی کہا کہ ان کو ہم اوپن چیلنج دیتے ہیں کہ آپ آئیں آپ بھی اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا کردکی کی ہے پچھلی حکومت میں اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو one should be happy کہ کچھ کام ہو رہا ہے تو let the work be done ہمیں کام کرنے دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل کام کرنے دیں کہتے ہیں نا کچھ کرنے کا وقت ہے سیئے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پلاسٹک کے استعمال کے حوالے سے بھی آپ کچھ تجاویز دے رہے تھے بلکل پلاسٹک it's a global problem جو اب بن چکی ہوئی ہے پلاسٹک کی پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پندرہ فیصد ہے جی ڈی پی میں contribution پلاسٹک کا so it's a big industry کے جہاں پہ ہم ایسی production کہہ رہے ہیں it's very alarming کہ آپ پلاسٹک ہمیں کہاں کہاں پہ سائنٹیفیکلی مل رہے ہیں evidences کے مل رہے ہیں ہمارے پانی سے لے کے کھانے سے لے کے even everywhere ہمارے ٹیشوز کے اندر بچوں کے اندر پلاسٹک آگئے ہیں according to a research ہمارے جو ریسائکلنگ انڈسٹری ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریسائکل وہ کہہ رہے ہیں that is actually flawed اس کو جو chemical synthesis کی طرف جاتے ہیں thermal synthesis کی طرف جاتے ہیں وہ سارے کے سارے emissions کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں so اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ پلاسٹک کا استعمال کام کرتے ہیں اور اس کا استعمال تب کم ہوگا جب اس کی پروڈکشن کم ہوگی اس میں جو medical کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے injections وغیرہ اور جو ڈرپس وغیرہ لگتے ہیں وہ material سے بھی دوبارہ یہ کھانے کی جو پلیٹس یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں as i told you recycling there are 13,000 typical elements جو ایسے particles ہیں جو پلاسٹک منفیکشنگ پروسس میں آتے ہیں اور اس میں سے بہت کم ہے جو ریسائکل ہوتے ہیں جو medical instruments ہیں یہ equipment ہے اس کے اندر جو استعمال ہوتا ہے that is the basic necessary آپ اس کو material کے اپروف کر سکتے ہیں but that is essential for the life itself so we can we can use or reuse یعنی medical waste جو ہوتا ہے اس سے تو یہ چیزیں نہیں بنتی somehow they are indirectly connected but not directly وہ connected ہیں اس پلاسٹک پروڈکشن جو ہے oil and gas کے جو سب سے بڑا client ہے وہ پلاسٹک اندسٹری تو ہماری جو commercial uses کے اندر ہیں apart from medical or health facility جو commercial uses میں جو پلاسٹک استعمال ہم اسے کام کر سکتے ہیں اور single use پلاسٹک کو جیسے کہ federal میں بین ہے اس کو permanently بین ہونا چاہیے اور اس door کے اوپر implementation ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس پلاسٹک کے علاوہ جو ہماری oil and gas انڈسٹری جو آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو عال ہیں کہ ہم اپنی جو well tax لگائیں جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا tax لگائیں خالی سیلیریڈ کلاس کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاکٹنا ہے اور اس سے جب finance اور ریٹ ہو وہ ریزیلینس کے اندر آگے استعمال کیا جائے سیکنڈلی جو oil and gas جو ہم extraction کر رہے ہیں یا پاکستان میں گلوبلی جہاں پہ وہ extraction کی جا رہی ہے ان کو reduce کیا جائے ان کے لائسنس انہیں کم سے کم ایشو کیا جائے آپ نے آگے سموک کی بات کی تھی کہ ہر سال ہمیں سموک کا ایشو ملتا ہے سموک کا ایشو ایک تو آپ کو بیسے ایر پولیوشن کی وجہ سے ملتا ہے پر اس میں جو کنٹریبیوٹر نے سب سے بڑا وہ ہمارا جو oil جو پیٹرولیم ہم use کرتے ہیں ہمارے پاس جو پیٹرولیم ریفائنریز ہیں they are not good enough کہ ہمیں ایک صاف پیٹرول ہمیں مل سکے جس کے وجہ سے جب ہمارے انجنس جو سے کمبسٹیبل اس فارم میں آتے ہیں تو they produce a lot more پولیوٹنٹس as compared to a refined one so ہمیں اس چیز کے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں سارے سٹپس کو holistically دیکھیں rather than looking into a very short notice حکومت محلیاتی آلودام کرنے کے لیے جو ہر ممکن وسائل بھی استعمال کر رہی اور اقدامات بھی کر رہی ہم بالکل جی کر رہی آپ دیکھیں یہ اپنا اس حوالے سے آپ دیکھیں لاہور سمیت اور شہر بھی کافی متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتے سارے ہی ہوتے ہیں پورے پاکستان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن لاہور میں بچوں کو چھٹیاں بھی کر دی جاتی ہیں آپ دیکھیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ حکومت کی طرف سے جو بٹھے ہیں ان میں جو اس کے لیے جلانے کے لیے مطلب ان کو انٹے پکانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مختلف قسم کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بندی رہائی تھی بھٹو کا کہا جاتا ہے باقی بھٹو کو بند کر دی جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید اقدامات کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیراعالہ پنجاب تھے تو دوہزار سولہ سترہ غالباً اسی کے سراؤنڈنگ کوئی ایئر تھا تو اس میں انہوں نے انڈین پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھا تھا بقاعدہ کہ کیونکہ وہاں پہ فصلوں کے جو باقیات جلائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اکتوبر کے انڈ میں جو ہے وہی سموگ ایشو آتا تھا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ایڈیا میں وہ جو فصلوں کے پنجاب ہاں بالکل وہ جلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سموگ بڑھ جاتی ہے لیکن وہ موسم ایسا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی وجہ نہیں دیگر بھی وجوہ آتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری گاڑیاں بھی ایسی ہیں جو دوہاں چھوڑ رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے جو بندیاں لگائی ہیں اس پر عمل درامدنی کیا جاتا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سموگ جو بڑھ جاتی ہے تو اس لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ ہر سال کی طرح جو ہے نا یہ نہ کہا جائے کہ سموگ آگیا ہے تو سکولوں میں چھوٹیاں کر دی جائیں دیگر کام کر دی جائیں تو اس سے پہلے حکمت عملی بنائی جائے تاکہ سموگ آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو روکا جا سکے بلکہ ٹھیک ہے فرح نا صاحبہ بینگا خاتون آپ خاتون ایمینے بھی ہیں اور آپ ہی کی پارٹی کی جو ہے چیف منسٹر پنجاب جو ہے محترمہ مریعہ بنواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پنجاب میں بڑے بہترین انداز میں وہ یقیناً ڈیلیور کر رہی ہیں مختلف پروجیکٹس ہیں جس طرح سے کلینک آن ویلز ہے پینک پٹن خواتین کے حوالے سے ایک بڑا زبردست ہے وومین ورچول جو ہے پولیس سٹیشن یعنی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی بات کریں تو وزیراعلا پنجاب نے بڑی بہترین انداز میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں جی بہت ماشاءاللہ انہوں نے کافی لوگوں کو میں تو کہوں گی غلط ثابت کر دیا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ پوسٹ اس طرح نہیں حانل کر سکیں گی جس طرح اور دیکھیں ان کے لیے جو پہلے اگزامپل سیٹ کیا گیا تھا وہ میاں شہباز شریف صاحب کا تھا اور جیسے کہ ہم انگلیش میں کہتے ہیں نا to put yourself in his shoes جی یہ اگزامپل یہ اگزامپل جی بہترین کیونکہ ان کی ہر چیز کو ان کے ساتھ کمپیر کیا جاتا تھا کہ پہلے میاں صاحب نے یہ کیا اب ہم دیکھیں گے کہ مریم بی بی کیا کرے گی لیکن ایز ایو من ایوڈ سے کہ ماشاءاللہ شہباز و آئیرن انہوں نے جس طرح ہر چیز کو آپ ان کو بھی دیکھیں وہ بلکل مطلب صبح سے شام تک بلکہ جب اب بارشے بھی ہوئی تھی شہباز بہترین ہر چیز پہ ان کی نظر ہے اور مطلب گھر کو بھی سنبھالنا سب کو ہم ترمیش بیلنس ڈالوٹ اوٹ اوٹ بھائیوٹی اس پنجاب انہوں نے پنجاب کیلئے جو کیا ہے as a woman and she's come up to the expectations of the masses مطلب بالکل جس طرح شہباز صاحب میاں صاحب کرتے تھے تو سترہ پنجاب ابھی عید کو آپ گر آپ دیکھیں تو مطلب ماشاء اللہ فیڈرل میں تو ظاہر ہے تھا فیڈرل پنڈی ہر جگہ جہاں ہم نے دورے کیے مطلب وہ اس طرح cleanliness سارا کچھ جو cda اور انہوں نے ان کو کہا گیا تھا اسی طرح گر آپ دیکھیں پنجاب was like سترہ پنجاب مطلب عید کے دنوں میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا برا حال ہوتا ہے سٹریٹس پہ سارا کچھ لیکن اس کی بڑی سخت monitoring کی تھی انہوں نے تو ماشاء اللہ وہ اپنے کام پہ she's right on top of her work ٹھیک رمضان نے کے امان package دیا اس کے بعد اس وقت مصنوعی مہنگائی کو control کرنے کے حوالے سے کہا کہ دیکھیں نا روٹی کا بھی بیچ میں لوگوں نے ایک وہ نہیں کر رہے تھے نان بائی لوگوں نے اپنا وہ کیا پروٹیسٹ کیا ہرتال کی لیکن she was مطلب اپنے اس پہ انہوں نے کہا جو میں نے کہا وہی ہوگا تو ماشاء اللہ مطلب وہ جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں اور میں میں تو یہی کہوں گی as a party member ادنا worker ماشاء اللہ ان سب چیز کا سہرہ ہمارے جیسے ہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کیونکہ ان کی قیادت میں یہ سارے کام جو بھی ہے party لے کے چل رہی ہے اور ظاہرہاں ان کا مشورہ ہے ان کا experience ہے ان کا تجربہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور execute کر رہے ہیں ٹھیک بلکل ٹھیک ہے تلہا صاحب میں محولیات کے حوالے سے کوئی پیغام دے رہے ہیں جامعہ ایسا کیا strategy کیا ہونی چاہیے just be prepared میں صرف یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت جو ہے اگلے پانچ سے دس سال جو ہیں بڑے critical ہیں اور محولیات کا جو شعبہ ہے وہ transpoundری ہے یہ خالی ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا original issue ہے جس کو ہمیں locally solve کرنا ہے اور اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم آپس میں اپنے جو trust deficits ہیں ان کو ختم کریں اور آپس میں ایک common page کے پر ہیں اور اس کے لئے just be prepared just be vigilant کہ آپ جن چیزوں کو جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے آپ کا جو value system ہے اگر آپ اسے change کر سکتے ہیں consumerism سے materialism سے change کر سکتے ہیں eco centric تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کر لیں اور جتنی جلدی کر سکے کے اتنا زیادہ اچھا ہے جو کہ حکومت اپنی اپنی طرف سے اقدامات کہہ رہی ہے پر گھروں میں بھی اس چیز کی تربیت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بڑا اہم point raise کے یہ جو ہے برک صاحب کے اب ہمیں اپنی عداد کو بھی تبدیل کرنا ہوگا بلکل جی کیوں نہیں ہے ہم سب نے مل کر اگر positive سوچ کے ساتھ کام کیا جائے تو بہتری آئے گی اس لئے پاکستان کو اگر معاشی مسائل سے نکالنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو کٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ حکمت عملی بنانی ہوگی تا بھی پاکستان جو ہے معاشی مسائل سے نکل سکتا ہے اور سیاسی ہے اس تحکام بھی بہت ضروری ہے ہمیں اپنی آداد جیسے جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے تھے آہ تلہا صاحب نے کہا تھا کہ پلاسٹک کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم اور اس طرح کی یعنی habits change کرنی ہوگی دیکھیں اس میں اب بھی بات ہو رہی تھی شجرکاری کے حوالے سے تو شجرکاری کے حوالے سے پاکستان میں جیسے بات ہے نا کہ درخت لگائیں بخت جگائیں تو اسی طرح اگر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور جو ٹیمور مافیا ہے جو درخت کاٹتے ہیں ان کے خلاف کاروی کی جائے آپ دیکھیں تو اسلامباد میں بھی پہلے بہت زیادہ درخت ہوتے تھے اب درخت کم ہو گئے ہیں اور اتنے درخت لگائے نہیں جا رہے جتنے کاٹے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایک وقت میں جو جتنی بھی نیرے تھیں اس کے اوپر جناب درخت ہی درخت تھے اب آپ دیکھیں تو کسی نیر پہ کوئی درخت نہیں ہے لوگوں نے کاٹ لی ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس لیے حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ایسی ایک متعملی بنائی جائے کہ ہر سطح پہ ہر تحصیل میں یونین کوسل لیول پہ جو ہے نا درخت لگانے کے حوالے سے جو پلیسی بنائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جائیں میرا میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ حکومت تو کہتی ہے حکومت کری لیکن کچھ کام ہمارے اپنے کرنے والے بھی ہوتے ہیں اگر ہم ہاری سراؤنڈنگ میں ہمارے گھر کے آس پاس درخت لگے ہوں گے تو ٹیمپریچر میں اگر دیکھیں درخت تو ساہیہ ہی دیتا ہے نا بالکل جی درخت سافزارہ درخت سے ساہیہ ہی ملتا ہے درخت صرف ساہیہ ہی دیتا ہے اس سے آپ پیسے بھی کماتے ہیں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں بعض لوگ تو اپنے درخت لگا کے اپنے گھر کا فنیچر اپنے ہی درختوں سے بنواتی ہیں تو اس لیے درخت جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے مسمیتی تبدیلی کے علاوہ آپ لگائیں گے تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسی ہیں جو اپنے زمینوں میں صرف درخت لگاتے ہیں تو دو تین سال بعد ان کو فرخت کر دیتے ہیں تو بارال یہ بزنس کے طور پر بہتر ہے لیکن اگر ماہول کے لیے بڑا بہتر ہے میں ایک چور چیز چھوٹی سیاد کرنا چاہوں گا کہ درخت لگانے سے بائیو ڈیویسٹی کا بھی بہت زیادہ element اندر ایڈ ہو جاتا ہے جب آپ درخت لگاتے ہیں تو اس سے بہت ساری اور species وہ آپ کی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور جس سے آپ کا temperature بھی اور health جو اس micro climate کیا وہ بہتر ہو جاتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے خالی یہ انسانوں کو فائدہ نہیں دیتا جو چرند پرین جو اللہ کی باقی مخلوقات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو لگائیں جتنا زیادہ لگا سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے فرانہ صاحبہ آج کے دن کا پیغام بھی دے دیں میں تو یہ ہی کہوں گی کہ آہ آگر دیکھا جائے تو ہم سب اپنے ملک سے ہیں اگر ملک ملک ہے تو ہم ہیں بالکل پاکستان ہے تو ہم ہیں تو اس لیے اگر ہم نے اپنے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ہم نے سب نے مل جل کر اس کو آگے بڑھنا ہے ترقی کے راہ پر کامزن کرنا ہے اور آپس کی لڑائیاں کا دورتیں ان سب کو ختم کریں اور آگے بڑھیں جو ہو گیا وہ ہو گیا آگے بڑھنے کا کریں بہت خوبصورت بات کی ہے فرانہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتیہ تلحہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور تارک علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ملکی سیاسی صورتحال پر جہاں گفتگو کی گئی وہیں پروگرام کے اختتام پر بس اتنا ہی کہیں گے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں تو پھر ہمیں پاکستانی بننا چاہیے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیں دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز موسیقی موسیقی